اسلام علیکم جی کیا حال سارے سب بھائیوکا ٹھیک ٹھیک امید کرتا ہوں سارے خیریت سے ہوں گے جی آج خوش خبری تھی ایک کافی دیر سے اسی دن کا انتظار تھا آجائیں آپ کو دکھاتا ہوں گی چوزے میرے پاس نکلا ہے جی ما شاہ اللہ چوزے میرے پاس نکلا ہے جی چینی مادی کے ما شاہ اللہ آپ کو چوزے نکھاتا ہوں تھا یہ بھئی نکھاؤ ذرا سوالکھی ہے مرک کے اور چینی مادی کے چوزے یہ جی تین چوزے ہیں ما شاہ اللہ تینوں کالے رنگے بنے ہیں ایک کا جو موہ ہے اگے سے تھوڑا بہت سورک ہے آپ کو پتہ ہے جی چینی مادی کے چوزوں کا مجھے بڑا شدہ سے انتظار تھا سات انڈے ٹوٹل اس نے اتارے جس میں سے تین بچے نکلے چوزے الحمدللہ نکلے ہیں جی اس کے بعد جو گرپے اگر چینی ہے نا جی وہ استاد بشیر والی اس کے بھی ما شاہ اللہ انڈے جو ہے نا کریک ہو رہے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور مادی کے تقریباً تین انڈے کریک ہو گئے ہیں جی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں چوزے نے موہ نکالا ہے بلکہ مجھے یاد آیا کہ جب ایسی کو کنڈیشن ہو تھوڑا سا انکوبیٹر کو استعمال کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں پہلے میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں یہ جو انکوبیٹر میرے پاس چال رہا ہے یہ آٹو ہے ہے دیسی میڈ پاکستانی میڈ لیکن آٹو ہے پانی اس میں جو ہے آپ کو برطن میں ڈال کر رکھنا پڑتا ہے تو ایک کام میں نے کیا اضافی ایک میں نے میٹر رکھا ہوا ہے جی ہومیڈیٹی میٹر اس کو چیک کرتے رکھتے ہیں جب لاس ڈیز ہو نا جی چوزے نکلنے والے ہوں مطلب سترہ اٹھارہ دن ہو گئے ہوں پیچھے دو تین دن رہ گئے ہوں تو آپ نے خیال کرنا آپ کا جو ہومیڈیٹی جو ہے نا جی یہ اس انکوبیٹر کے اندر تقریبا تقریبا یہ سکسٹی سکسٹی فائیو ہونی چاہیے عام دنوں میں ففٹی سے ففٹی فائیو ہونی چاہیے میں ایسی طریقہ کار سے ان کو چلاتا ہوں باقی پانی ہمارے بھی برتوں میں تھوڑا سا کام ہے پانی اور تھوڑا سا ڈال لیتے آج کی ویڈیو میں نے جی ایک بہت اہم بیماری کے مطلق بات کرنے والا ہوں جو ان دنوں میں بہت عام ہے ان دنوں سے مراد مطلب مارچ کا یہ مارچ چل رہا ہے ٹھیک ہے موسم چینج ہو رہا ہے گرمی آگے آ رہی ہے لیکن راتیں ابھی سرد ہیں جب بارش ہوتی ہے تو سردی کی شدت بڑھ جاتی ہے تو آج کل جو انفیکشن آ رہا ہے کیونکہ میرے پاس ورساہ پہ آپ کو بتا دوست بہت زیادہ کونڈیکٹ کرتے رہتے ہیں جی تو جب بہت زیادہ ایک سوال پوچھا جائے تو اس ٹاپک میں کوشش ہوتی ہے کہ ایک آدھ ویڈیو بنا دوں جو آپ دوستوں کے لیے فائدہ مند ہو عمومن دوستوں کے کمنٹس میں بھی مطلب یہی سوال آتے ہیں تو مسئلہ کیا ہے جی سبز بیٹھیں چربی والی مطلب ہے چربی بھی آ رہی ہے بیٹھیں سبز آ رہی ہیں دوسرے لفظوں میں پورٹ بندگار جانا ٹھیک ہے جی میدے کا شدید قسم کا انفیکشن آ رہا ہے کہ پرندے بڑی محنت کے بعد بھی کچھ پرندے بچ رہے ہیں جی کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے اور دوسرا انڈی کا بھی آ رہا ہے مطلب رانی کھیت کا جو اصل ایشو ہے وہ پنجاب میں کم ہے سندھ والی سائٹ یا جنوبی پنجاب والی سائٹ پہ زیادہ ہے جی تو جو مسئلہ چل رہا ہے یہ میدے کے انفیکشن والا کوٹ باندھ کرنے والا جس میں سبز بیٹھیں اگر پرندہ مطلب ٹھیک بیٹھ سوری سخت بھی کر رہا ہے لیکن اس کی اس کا جو کلر رہنا جی وہ سبز آ رہا ہے مطلب کچھ نہ کچھ ہے حد تک انفیکشن پرندے کے اندر ہوتا ہے جی ٹھیک ہے تو اس حوالے سے جو میں عداج کر رہا ہوں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے کیا جی تین سیرپ میں استعمال کرتا ہوں بھائی جی تین سیرپ کون سے جی اینادول نوی ڈیٹ اور کیموزائن یہ تین سیرپ نام میں ساتھ میں لکھ دیتا ہوں یہ آپ نے برابر مقدار میں لے دے ہیں بڑا اگر پرندہ ہے تو ایک سی سی ایک سی سی ایک سی سی ٹوٹل تین سی سی یہ ڈوز بنے گی صبح اور شام جب پورڈ بند کا مسئلہ ہے نا جی آپ نے پورڈ مطلب اس کی پرندے کی کھول لی ہے صبح اور شام آپ نے یہ سیرپ دینے اور اس کے بعد اور اس والا پانی اگر پرندہ خود سے پیئے تو ٹھیک ہے نہیں پیئے تو آپ وقفے وقفے کے ساتھ اس کو دس سی سی پانچ سی سی جو ہے نا پانی کو آپ دیتے رہیں مطلب آدھے گھنٹے کے بعد گھنٹے کے بعد یا دو گھنٹے کے بعد نمکول والا پانی اور اس والا یہ آپ نے یاد رہا تھا کہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو کچھ دوست ہے نا جی وہ دل تھوڑا سا نرم رکھتے ہیں لیکن بھائی جی پرندوں کے بارے میں تھوڑا سا دل سخت بھی کرنا پڑتا ہے وہ دل نرم رکھنا کیا ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ مطلب یار کہ یہ کچھ کھا نہیں رہا آج بھی نہیں کھایا کل رہا آج بھی نہیں اس نے کھایا زبردستی اس کو کھلاتے ہیں جب پرندے کی پورٹ بھائی جی بند ہوگی آپ اس کو زبردستی کھلائیں گے اس کا مطلب ہے آپ اس کو نا جی مہد کی طرف لے کے جا رہے ہیں وہ پرندے کے بچنے کے چانسز بہت کام ہوں گے کیوں کیونکہ پورٹ تو آلڑی بند ہے میدہ اس کا کام نہیں کر رہا تو جو بھی وہ کھا بھی رہے نا اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر اس کے جا کے زیر بنے گا وہ اس کا نقصان کرے گا اس کا فائدہ نہیں کرے گا بھئی جی دو دن لگ جائیں تین دن لگ جائیں لگاتار صبح شام یہ آپ سیرپ دیں پورٹ خالی ہونے دیں صرف فرنٹ والی پورٹ نہیں پورٹ ایک اندر والی ہوتی ہے مرگے یہ تو ہے سٹاک کے لیے اندر جو ہے اصل میدہ مرگی کا جی اصل پورٹ جو ہے وہ اندر ہے تو جو اندر والی پورٹ ہے وہ آپ کو کس طرح بہت چلے گا جب پرندے تھوڑی بہت بٹھیں کرتے ہیں وہ جو سبزی مائل گند نکالتے ہیں تو وہ سمجھ لے کہ جتنا زیادہ نکلے گا اتنا زیادہ پرندہ اندر سے صاف ہو رہا ہے اندر سے کلیئر ہو رہا ہے یہ سیرپ کے علاوہ آپ دو سے تین دن کچھ نہ دیں جب آپ کو لگے کہ پرندہ اچھے طریقے سے اندر جو اس کے دانا بغیرہ تھا وہ نکل آیا ہے اس کے بعد آپ تھوڑے سا روڑی کے ٹکڑے اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا سیرپ سیرپ کی مقدار پھر آپ نے آدھی کر دی نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب تین سی سی دے رہا ہے تو ایک سے ڈیڑ سی سی آپ دیں شام میں دیکھیں اگر حضم کر گیا ہے تو پھر تھوڑے سا روڑی کے ٹکڑے تھوڑا سا سیرپ دو سے تین دن روڑی کے ٹکڑے دیں مطلب پہلے تھوڑے ڈالیں اس کے بعد تھوڑے سے بڑھا کے ڈالیں پرندہ واپسی انشاءاللہ بحال ہو جائے گا کیونکہ پرندہ پوڑ بند رہنے کی وجہ سے لگا تھا روڑی بہت زیادہ ہو جاتا ہے دوست سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ کھا کچھ نیزا اس کو کھلائیں گے تو تھوڑی چیز کی طاقت ہے اس کے اندر جان دے گی لیکن اصل میں وہ پرندے کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ احتیاط آپ نے کر دی ہے اس کے بعد آپ کو شوق کرواتا ہوں جی کچھ چوزوں کا چوزیں ہمارے پاس نکلے تھے آپ کو یاد ہے جو چوزیں میں نے بیمار ہوئے تھے ان میں سے کچھ چوزیں بچ گئے تھے جو کچھ بچ گئے ہوئے تھے نا جی ان کو آج لاتے ہیں باہر ان کا آپ کو کرواتا ہوں جی شوق چوزوں کو چھوڑنا تھا جی دوپ میں میں نے کہا چلے ان کو فردر باہر نہیں آتی ہے اندر رہنا اگر نا پجلوں کے اندر آج کل موسم ہو گیا خراب چوزیں بچارے ڈسٹرم ہو جاتے ہیں جی تو ان کو فردر دوپ میں چھوڑ دیں چوزیں آگے جی ہمارے دوپ میں یہ مادی ہے جی ایک کانے مرک کی پوتی تھی میرے پاس جی وہ ضائع ہو چکی ہے اس کے بچے تھے کھردنبے مرک کے ساتھ یہ جن کو گرین کڑر لگا ہوا ہے نا جی یہ وہ بچے ہیں ماشاءاللہ کھردنبے مرک کے چوزیں ماشاءاللہ یہ خوبصورت بان جائیں گے جی آپ چک کریں جی چیرے مورے ابھی سے ان کے کافی زیادہ خوبصورت ہے امید ہے لمبی نوک اور ہے لمبے چیروں میں یہ پرندے بنیں گے نلیاں ان کی بڑی خوبصورت ہے جی کالی سوز ٹائپ کی نلیاں اصل میں جو ارزلٹ شاہ رہا تھا جی امید ہے اسی طرح کے انشاءاللہ یہ چوزیں آگے ہیں جی کونے میں میں نے کہا چلے خریب سے آپ کو دکھا دیتا ہوں نشانیاں ان کی لیدہ لیدہ لگائیں ہیں ایک یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلو کلر کا بچہ یہ بچہ لیدہ ماتی کا جی حاجی افضل صاحب والی ایک جو ہے پنگ کلر کا بچہ یہ والا چوزہ جو ہے یہ میری باجری ماتی کا جی چوزوں کی آپ عمر دیکھیں اور شیرے دیکھیں ابھی سے بڑے خوبصورت ہے جو میرے پاس چوزے نکلیاں جی مشین کے اندر چینی ماتی کے وہ بھی گنجو بریڈ والی ماتی ہے اس میں ذرا چورہ سلیاں زیادہ آ رہی ہیں اور سوا لکھئے کہ وہ چوزے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس گنجو والی جتنی پٹھی ہیں یا جتنی ماتیاں ہیں میرے پاس بوڑے مرگ ہی پٹھی ہیں ٹھیک ہے وہ میرا ارادہ ہے کہ جی میں لگا دوں سوا لکھئے کے ساتھ پراپر ٹھیک ہے کیونکہ ان کے جو آوٹ پوٹس آئے ہیں اس سے پہلے جو ریزرٹس آئے ہیں دو نسلوں کے کراس میں وی آئی پی قسم کے آئے ہیں پھر بوڑا جو مرگ ہے جس کی یہ پٹھی ہیں بوڑا آپ کو پتا ہے پھر وہ بڑا زبردست قسم کا فکاری باز مرگ بڑا مضبوط اور بڑا حصیل ٹھیک ہے جی خیر وہ دوست کا جی فیل تھا انہوں نے تپنی کروا دی میں اسیز کیا میں نہیں میں اکثر ویڈیوز میں ذکر کرتا ہوں میرا مقصد مطلب اچھے حصیل کے ساتھ ایک جو سب سے اہم مقصد ہے پرندہ خوبصورت بہت زیادہ ہو جس میں چیرے کی لیندھ بہت زیادہ ہو تو موجودہ ٹائم میں ورک ہے جی چورس نڑیوں کا ساتھ میں یہ چیزیں شامل ہو اس مقصد سے میں سوچ رہا ہوں کہ سوا لکھئے کے ساتھ نا جی یہ مادیاں لگا دی جائیں یہ میرا پیر ہے جس کے چوزے اندر نکلے ہیں جن کو بیٹر کے اندر ٹھیک ہے چینی مادی اور سوا لکھی آگین ماشاءاللہ یہ کلاچ پہ ریڈی ہے جی مطلب کلاچ اتار رہی ہے مرگے کی آپ نلگیاں سے لگیاں دیکھیں مادی مرگے کے پاس ہی ہے جی تھنڈی جگہ دیکھ کے یہ بھی مادی کھیل دی ہے جی مٹی شیٹ ہی آپ کو پتا ہے گرمی کی شدت بڑھ گیا میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی ذکر کیا تھا گرمی پہلے کے نسبت کافی زیادہ ہو گئی ہے باقی امید ہے انشاءاللہ ریزلٹس جو ہیں اچھے ہوں گے بچے جو ہیں خوبصورت ہوں گے اور میاری ہوں گے جی چینی کا آپ کو شوق کروارو اس جوڑے کا شوق کروارو مجھے ایک بات یاد آگی چینی مادی کے چوزوں کے حوالے سے بہت زیادہ دوست مجھے پوچھ چکے ہیں بھائی جی سب دوستوں سے ایڈوانس میں مادی چاہوں گا آپ کو پتا ٹوٹل تین چوزے نکلے ہیں چینی کے چوزے میرے پاس مطلب بیسنے کے لیے نہیں ہیں فارسیل نہیں ہیں میں نے سیل نہیں کر رہے ہیں آپ خصوصی طور پر ان چوزوں کے لیے دعا کر دیں اللہ پاک ان کو زندگی تندرسی دے یہ میرے پاس پال جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کل کوئی ان میں سے کسی کی کنجائش بان جائے ان میں سے نہیں تو یہ پال گئے تو ان کی بریڈ میں سے آگے جب یہ بچے جوان ہو جائیں گے تو میں نے آگے بریڈرز ہی کرنے ہیں اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں تو تب بھی آپ دوستوں کا ہی شوق کروانا ہے تو ان چوزوں کے حوالے سے خصوصی طور پر آپ سے ریکویسٹ ہے جی لازمی دعا کر دیں اللہ پاک ان کو زندگی تندرسی دے جی آمین جی یہ میری پٹھی ہیں جی بوڑے مرکی جو ابھی میں سوالکھے کے ساتھ لگانے والوں بلکہ لگانے کے والوں میں نے لگا دی ہیں آپ کو پتہ سوالکھیاں بھی کھلا شات پر پھیر رہا ہے اور یہ والی دونوں پٹھیاں بھی کھلی پھیر رہی ہیں جی ایک باجری پٹھی نے دو تین انڈے ہتارے تھے اس کے انڈے ضائع ہو گئے اور یہ جو ککی پٹھی ہے نا جی یہ بھی امید ہے انشاءاللہ بھی ریڈی ہو جائے گی جی یہ پٹھی کا آپ رنگروپ چیک کریں یہ جو ککی پٹھی ہے نا لاکھی پٹھی کالی اس کی دم آ رہی ہے رنگ اس کا لاکھا یہ پٹھی مضبوط بہت اوبر ہے بلکہ میرے پاس بوڑے کی جتنی پٹھی ہیں نا جی شاید ان سب میں سے زیادہ مضبوط اور زیادہ ہائٹیڈ بھی یہ ہے جی یہ پٹھی اپنی جگہ پہ بہت زیادہ قدر رکھتی ہے بلکہ بہت ہی زیادہ رکھتی ہے جس مادی کا چوزے نکلیں جس مادی سے ملتی جلتی یہ والی چینی ہے جی بادری چینی اور ہے خاندان نسل بھی ان کا ایک پہ لے کے جاتے ہیں جی اندر ان کو باندھ کرتے ہیں پلاؤڈ پہ جا کے کچھ پرندوں کا آپ کو شوق کرواتا ہوں جی ساتھ میں رہیے گا جی دوستو پلاؤڈ پہ ہم پہنچ گئے جی اب دیکھتے ہیں جی یہاں پہ آپ کو کس پرندے کا شوق کروانا ہے یہاں پہ بھی مادیاں ہماری انڈے اتار رہی تھی تقریبا میرے خیال سے ساری اتار چکی ہیں کہ ابھی بھی اتار رہی ہیں کالے کی شاید ایک پتھی رہ گئی ہے یا ایک دو مادیاں اب میرا ارادہ یہاں پہ ویسے بھی بریڈر اپنا چینج کرنے کا کہ مرگا یہاں پہ چینج کر دوں پہلے سوال کھے کیا پتھا تھا ابھی دیکھتے ہیں جی کس کو چھوڑنا ہے چوزوں کا آپ کو پتہ ہے جی یہ بیچارے ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں پوٹین کی خالی ہیں جی چوزوں کو دانہ ہم نے دے دی کیا جی اس کے بعد نمبر ہے جی وہ دوسرے چوزوں کا ان کو نکالتے ہیں بہر پہلے یہ پیڑ بھر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ان کو نکال لیں گے انشاءاللہ جی چوزوں کی پھلائی سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ دوست نے اس کا شیئر کیا جی میرے ساتھ آج آپ کے ساتھ وہ بھی تھوڑا سا ڈسکس کر لوں جب میں نے وہ چوزے میرے ضائع ہوئے نا جی تو ان کو میرے دیکھا کوئی انفیکشن آیا ہے یا ایسے مسئلے مسائل آئے تو دوست نے مجھے شیئر کیا اس نے کہا جی میں بڑے عرصے سے گھر پہ چوزے پال رہا ہوں گی تو وہ جو گھر پہ جس طریقے سے پال رہے ہیں جی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں انہوں نے کہا جی میں دانہ پانی اگر فیڈ پہ پالتا ہوں یا کسی بھی دانہ پانی اپنی روٹین میں کوئی بھی دیتا ہوں نا جی ایکسرا وہ کیا کرتے ہیں صرف ایک کام کرتے ہیں پودینہ سیرپ ملتا ہے جی میدے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں جی پودینہ سیرپ چھوٹے چوزے اگر آپ پانچ سات دس دن کے ہیں تو ان کو ایک ایک کترہ ٹھیک ہے جی ایک سے دو دن ہفتے میں اور اگر تھوڑے سے بڑے ہیں تو تھوڑی سی مقدار اس کی بڑا آلے نہیں ہے مطلب سمجھے دو ماہ کے ہو گئے ہیں تو آدی سی سی آپ کر لیں یہ انہوں نے نسکہ شیئر کیا ان کا عزمودہ تھا تو کمنٹ کے اندر بھی دوست نے بتایا پھر پرس نہیں آیا کہ مجھ سے شیئر کیا وارس ایپ تو اوپر تو میں نے کہا چلے یہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں یہ بھی ضروری تھا کیونکہ چوزوں کی پلائی کے حوالے سے ہمیں کافی زیادہ دکت کا سامنا ہوتا ہے جو ہم لوگ چھتوں کے اوپر پالتے ہیں زیادہ تار ان کو تو وہ بھائی بھی چھت پہ شاید گھر پہ پالے تھے انہوں نے پھر وہ مناسب سمجھا شیئر کرنا وہی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جی واقعی ایک دفعہ جی آپ کو پھر پرندوں کا شوق کروا دیتے ہیں جی یہ سارے پرندے بڑا تین لکھیا جس کی فراغ الحمدللہ چال ہوئے جی ٹھیک ہے کھردنبا اس کا بیٹا سوالکھے کا پتھا کالے تین لکھیا کا پتھا جوڑی یہ ہماری ٹھیک ہے ایک بھائی نے بلکے کہا تھا اپنی بینسوں کا شوق کروا دے یہ میں دکھا دیتا ہوں جی بھائی جی میں ان کی نسلوں کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا اس بینس کے بارے میں ہے کہ یہ بیسیکلی نیلی سے آئی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی یہ راوی اور نیلی مکس ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں یہ کٹی ہے جس کے نیچے میرے خیال سے کوئی چار پانچ ماہ ہو گیا جس کو باقی ان کے اگر کوئی نشانیاں ہیں تو آپ بھی دیکھیں اور مجھ سے بھی لازمی شیئر کیجئے گا یہ بینس ہے جی ماشاءاللہ پرندوں کے ساتھ مجھے یاد آیا جی ایک پتھا ہمارا جو پچھلے دنوں بیمار ہو گیا تھا بیمار کیا نا اس کا ناخون نا جی وہ ٹوٹ گیا پتہ نہیں بینس کے پاؤں کے نیسے آئے یا کیا بنا وہ زخم تھوڑا سا بہتر ہوا اس کے بعد اب وہ سویلنگ اس کی نہیں گئی ابھی پینسین اس کی بہتر ہے جان میں آ گیا واپسی خردمبہ وہ بچہ ہے جی سوالکھئے مرکہ اور جو جو میرے پاس بڑا خردمبہ ہے جی آپ نے دیکھا ہوگا بڑے خردمبے کا یہ بھائی ہے مطلب ان کی مائے سے ایم ہے یہ تین لکھیا کا اور جو آپ کو دکھانے والا ہونا جی یہ سوالکھئے مرکہ خردمبے کا مجھے یاد آیا آپ کو تفصیل بتا دوں ایک تو اس کو وہ ناخون کا مسئلہ بان گیا دوسرا نا اس کو بڑے مرگے نے مارا تھا یہ بچہ تھا بلکل چھوٹا سا آپ کو ویڈیو میں بھی دکھایا تھا تو اس کی ایک جو سائیڈ کی آنکھ تھی نا جی وہ ڈیمج ہو گئی ایک سائیڈ سے اس کو نظر نہیں آتا تو پیور بریڈ میں ویسے بھی بریڈر بنتے ہیں چلیں ایسے بھی بریڈر صحیح اللہ مالک ہے لیکن یہ ہے کیا باگ کیا الحمدللہ بہتر ہو گیا تو یہ بہر آتے ہیں تو آپ کو شوق کرواتا ہوں جی دوستہ اس پٹھے کے چیرے کا آپ کو شوق کرواتا ہوں پلکیں دیکھیں کالی آنکھوں کے اندر ہلکیر کے کالے کچھرے آ رہے ہیں جس کے چیرہ پٹھے کا ماشاء اللہ لمبا ہے نوک کالی تاج اس کا خوبصورت آ رہا ہے یہ آپ چکر ہیں جی سینگل سے جو نشانیاں کبھی ہم اس بریڈ کی دیکھتے رہے ہیں جی وہ ماشاء اللہ اس بچے میں پوری ہیں ایک تھوڑی سی کمی ہے جی کھڑ دھنبا ہونے کی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی کمی ہے اس پٹھے کی آپ کو نلیاں چک کرواتا ہوں نلیاں آپ دیکھیں بلکل سیاہ کالی اس کی نلیاں اوپر سے نلی تھوڑی سی موٹی نیچے آ کے پتھلی پنجے کی طرف آ کے پھر دوبارہ موٹی اچھے پرندوں کی نشانی نلی اس کی بچپن میں بلکل گول تھی اب جیسے ایج میں جا رہا ہے تو تکونے اپنی ہلکی سی بہتر کر رہا ہے مطلب ایج میں گیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے نلیوں کی خوبصورتی کافی زیادہ بڑھا جائے گا تھوڑا قریب سے آپ کو شوق کرواتا ہوں یہ آپ چیک کریں جی پتھے کا نیچے چھوڑ کے آپ کو شوق کرواتا ہوں رانگروب آپ دیکھیں نلیاں دیکھیں اس کی موشو اس کا دو ہے جی میں نے کہا چلیں جنا اس کی طبیعہ تھوڑی سی فریش ہو جائے باری شیپ آپ اس کی چیک کریں نلیاں اس کی سیاہ کالی آ رہی ہیں جس طرح آپ کو بتایا جی اور کالی نلیاں ہونا ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے پلاس پوائنٹ ہے جی اس بریڈ کا یا زیادہ خوبصورتی آپ سمجھے لے سمجھی جاتی ہے جی قریب شاہب اس کا چہرہ مورا دیکھیں آرزے تو اس کو دو دو ہیں لیکن چلیں بلڈ لائن وائز اچھا ہے جی امید انشاءال آگے بریڈر اچھا ثابت ہو جائے گا پٹھا چلتا پڑتا جی ہمارے پاس آگیا قریب یہ آپ چیک کریں یہاں پہ قریب سے دیکھنے پہ بہتر اندازہ ہوگا اس پٹھے کی بین بھی ہیں جی میرے پاس ایک یہ چینی پٹھی ہے یہ انڈے اتار رہی ہے دوسری پٹھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیک پہ آپ دیکھیں دوسری پٹھی کچھ کمی کے ساتھ مطلب ہڈی کی تھوڑی سلم ہے لیکن اس کے چہرے کی جو کوالٹی ہے اور اس کے رنگ کی کوالٹی سب سے زیادہ مختلف یہ آپ چیک کریں پٹھی سر کے اوپر وائٹ جو نیچے گوڑی ہیں اس کی چینی فرانٹ پہ تھوڑا مطلب چینہ رنگ ہے جس مادی کے یہ بچے ہیں نا جی وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا اپنے ہر کلچ کے اندر تقریبا اگر دس بچے بناتی ہے تو دس کے دس ہی کالے چینے اور اگر تھوڑے بناتی ہے تو پھر بھی کالے چینے یہ اس مادی کی خصوصیت ہے جس کے یہ بچے ہیں تو کھردنبا واحد پورے کلچ میں ایک پٹھ ہے جو کھردنبا بنا ہے یہ اپنے ہر کلچ میں مادی ایک آد ایک آد بچہ کھردنبا بناتی بناتی کیونکہ یہ میں نے اس کے ریزرز دیکھیں کچھ بچے زیردنب میں بھی آتے ہیں جو زیردنب ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں ماشاء اللہ نا جی دوستو پتھا آپ نے دیکھ لیا جی پتھا امید ہے جی بریڈر اچھا ثابت ہوگا کیونکہ اس کی جو کھردنبا ہونے کی جو کمی ہے نا جی وہ تو اس کے ساتھ ہے لیکن دیکھا یہ جاتا ہے جی یہ باپ اس کا کونس ہے ماں کونسی ہے بیسیکلی اس کی بلڈ لائن کونسی ہے تو اپنی نصر خاندان کے حوالے سے یہ بڑا پورا ہے جی سوا لکھے مرکہ پتھا ہے بلکہ اس کے جو چیرے کی کوالٹی ہے جی وہ تو اپنے دادے سے میچ کرتا ہے نلیاں سیاہ کالی بہت کم پرندوں میں آتی ہیں باقی انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں تب جان پکڑے گا تو پھر انشاءاللہ بہتر ہوگا کیونکہ آرزوں کے ساتھ پرندوں کی جو جان میں بھی کمی آتی ہے اب نا خون کے اگر تکلیف ہے تو اس کی جان لیکی حضورت ہوں بہت سکریہ لی اسلام علیکم